موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ورحمت اللہ وبرکاتہ جہاں جہاں تک اس وقت مسالہ ٹی وی دیکھا جا رہا ہے تمام دیکھنے والوں کو چانے والوں کو خطاب دیت کرتے ہیں آپ کے اپنے شو پہ تینکیو سو مچ پر چوننگ آنٹو مسالہ ٹی وی کل بے شمار میسیجز آئے کہ کل کا پروگرام آپ لوگوں کو بہت اچھا لگا واقعی بہت اچھا تھا اور جو کیک تھا اورنج کیک وہ میں لے گئی تھی تھوڑا سا میں نے افتار پہ کھایا تھا آپ یقین کریں اتنا بے کل مو میں گھل رہا تھا اتنا ماشاء اللہ سب پر دست کیک تھا کہ میں آپ کو کیا بتا ہوں تو گوڈ تو آپ ضرور ٹی کیجے گا اور اتنے سمپل اتنے تھوڑے سے انگریڈینس میں بناوا کوئی مہنگا بھی نہیں اور سائز بے اتنی پرفیکٹ تھی کہ گھر میں آرام سے آپ لوگوں یوز کر سکتے ہیں تو ضرور ٹرائی کیجئے گا اور میتھا بھی ٹھیک ہے میتھا میں نے نہیں ٹرائی کیا تھا لیکن کیک میں نے ضرور کھایا تھا بہت اچھا تھا اوکے جی آج ہم آپ لوگوں کے لیے چونکہ رمضان شریف آرہ ہے اور میں بعد بار یہی کہتی ہوں کہ میرا خیال سے نائنٹی پرسنٹ لوگوں کے گھر میتھا ضرور بنتا ہے روز افتار کے بعد کھایا تو نہیں جاتا تراوی کے بعد کھایا جاتا ہے بہت سارے لوگ پسند کرتے ہیں کہ نماز جب پڑھ کے آئیں تو پھوٹ لگتی ہے یا کوئی میتھا کھانے کو دل ہوتا ہے تو میتھا سب کے گھر میں بنتا ہے تو میں نے اسی لحاظ سے میں تھوڑے سے میتھے کرا رہی ہوں کل بھی میں نے اپنی ریسپیز دیئے اپریل کے لیے جس میں میں نے میتھے بھی شامل کی ہیں تو اس میں میں آج جو میں کرا رہی ہوں یہ ہے پان اپل موس ٹرائفل لگوں کو مجھے جیسا میں ہوں تو مجھے ٹرائفل بہت پسند ہے اور وہ ایک ہی قسم کا جو فروٹ ٹرائفل ہوتا ہے وہ نہیں ٹرائفل آپ بہت سارے طریقوں سے بہت ساری قسموں سے بنا سکتے ہیں اور پان اپل سب کا فیورٹ فروٹ ہوتا ہے تو ہم نے سوچا ہم آپ کو بہت ہی مزے کا یمی سا پان اپل موس ٹرائفل بنائیں گے کسٹڈ کے ساتھ نہیں ہوگا اس میں دوسرا ایک ہم بنائیں گے ورشن اس کا جو آپ اسے فیلنگ ڈالیں گے کسٹڈ کی ٹھیک ہے تو پہلے ہم سٹارٹ کرتے ہیں اپنی ریسپی پان اپل موس ٹرائفل اس کو ہمیں کچھ بھی نہیں کرنا ہے صرف چیزیں اکھٹی کرنا ہے اور آپ کو سب کو بیٹ کرنا ہے اور اسیب رنگ کرنا ہے ٹھیک ہے وہ کریں گے پھر ہم بنائیں گے اپنے کی چھیکن میں جسٹک چھیکن میں جسٹک پکھی بھی بڑے مزیکی ہوتی ہے چھیکن میں جسٹک پتلی پتلی آپ کو چھیکن کے دو سینے لے کے اس کو پتلا پتلا آپ کو ک womb pekti اور کar نے کے بعد آپ اس کو مرنے کریں گے مارنے کرنے کے بعد اس کو Vaiью۔ پہر مطلب میں آپ کو راکھنا ہے کوڈ کر کے اس کو فری کرنا ہے اگر ایک پیس اٹھا کر دیپ فرائے کریں گے اور پھر اس کی ہم ایکصاوس بنے گی سوس بنے گی جس کو ہم سوس نہیں بنے گی اس کا بغھار بنے گا بغھار بننے کے بعد وہ چکن اس بغھار میں چلی جائے گی بہت مزید کی ٹھیک ہے اور یہ سٹارٹر کے طور پہ استعمال ہوتی ہے اس کو آپ رمضان میں از ا آپ کا جو روزہ کھلتا ہے اس وقت آپ یہ بنا سکتے ہیں سناک کے طور پہ سٹارٹر کے طور پہ ٹھیک ہے اوکے میتھے پہ آتے ہیں اچھا میتھے کے لیے ہمیں چاہیے پاؤنڈ کےک ایک پاؤنڈ کا کےک لے لیجے کیبلی چھوٹی ہے آدھا پاؤنڈ کا بیکری سے کےک لے لیجے خود بنا لیجے کل والی جو اورنڈریزل کےک بنائی تھی اس سے آپ یہ میتھا بنا سکتے ہیں آپ کو کرنا کیا ہوگا صرف کہ اس میں آپ کو ڈالنا ہوگا پانیپل ایسنس اور پانیپل چوز بس صرف یہ کرنا ہوگا اچھا اب میں لے رہی ہوں سمپل پاؤنڈ کےک اس کو میں اچھی بڑی لیئر موٹی لیئر بنا لیجے اور اس کو ہم سوک کریں گے تین پانیپل سیرپ سے جتنا آپ کا سیرپ نکلا ہے نا یہ دیکھیں یہ پانیپل اس کا ہم نے سیرپ پورا کیک سے موائسٹ کر دی ہم نے ٹھیک ہے اب ہم کیا کریں گے کہ ہم اس کو تھک لیئر بنانے کے بعد اب ہمیں موس بنانا ہے موس کے لیئے ہمیں لینا ہے اچھا اب ہم کیا کریں گے اب ہم اس کا موس بنائیں گے موس بنانے کے لیے دہی لیں گے ہمیں ہنگ کرد دہی کو میں نے ایک کپ دہی لی تھی اس کو میں نے مل مل کے کپڑے میں ہنگ کر دیا تھا تو اس کا پانی نکل گیا اور یہ آدھا کپ دہی بچ گئی میرے پاس ٹھیک ہے یہ ہو گئی اب ہم لیں گے کھرین چیز پک کی بلکل بھر کے 5 تیبلز ایسا ایک دو تین چار اس سائز کی اب سمجھیں ایک باٹل ہو گئی پوری پوری ایک باٹل لے لیے ٹھیک ہے میریم سائز کی اب میں اس میں ڈالوں گی مل کانا کا جو اٹیلیا کا برینڈ ہے اس کا کنڈینس ملک ایک کپ تین چارتھائی تین ڈال دیا میں نے ٹھیک ہے یہ ڈال دیا پھر میں اس میں ڈال رہی ہوں 1 پکٹ of پاناپل جیلی اس کو کوئی جمانہ ومانہ کچھ نہیں ہے ایک پکٹ پاناپل جیلی کرسٹل ڈال دیا آپ نے اور اس کو میں بیٹ کر رہی ہوں بیٹ کرنے کے بعد اس میں مجھے ڈالنی ہے کریم میں جب تک اس کو تھوڑی دیر بیٹ کرتی ہوں آپ لوگ ایسا کریں بریک لے کے واپس آئی لے ملتے ہیں بریک کے بعد موسیقی موسیقی جناب دیکھ رہے ہیں آپ اس وقت مسالہ ماننگز اور ہم نے کیا کیا دیکھیں ہم نے بیس میں کیک ڈالا ایک پاؤنڈ بیکری کم انے لیا تھا ٹھیک ہے چھوٹے چھوٹے کیوبز یا سلائسز کر کے ٹرائفل بول میں ڈال دیا اوپر سے اس کے جو پاناپل کا ٹن تھا اس کا سرپ سپرنکل کر دیا دوسری طرف میں نے لیا فلنگ بنانے کے لیے ایک کپ دہن کو ہنگ کر لیا تھا ایک پاؤ دہن کو لے کے ہنگ کیا اس میں بچے گی آدھا کلو پانی نکلی بھی اس کو ڈال کے بیٹ کیا ساتھ میں میں نے اس میں شامل کر دیا کریم چیز پکی پوری یہ والی جو میریم سائز کی بوٹل آتی یہ ڈال دی اس کو بیٹ کیا پھر کنڈینس ملک 3-4-10 یعنی ایک کپ بھر کے وہ ڈالا پاناپل جیلی کریسٹلز پانی میاں نہیں میں نے بھگوئے اسی ہی ڈال دیا اس کا یلو کلر آگیا وہ ڈال دیا اب اس میں میں نے 3 کپ ڈالی ہے وپنگ کریم یہ ہمارا موس کا موسیقی رہی ہے ٹھیک ہے اسلام علیکم اسلام علیکم جی جی کیسے ہیں آپ اللہ کا بہت کرم یہ میں بول رہی ہوں لاہور سے جی بولیے میرا بیٹا بھی 20 یرز اول وہ بہت آپ کا فین ہے بڑی دنوں سے مجھے کہہ رہا تھا میں نے بات کرنی ہے بہت میری کرو بہت شکریہ آج کل شو آپ کا ریپیٹ کتنے بجے ہو رہا ہے رات میں دس بجے دس بجے ریپیٹ ہوتا ہے جی تو یہ بیکنگ کے جو سپیشل آپ کی بیکنگ آپ کی تو اس میں کیا چیزیں ہیں رمضان میں کیا چیز سکھائیں گے بہت ڈیفرنٹ ہوگا آپ دیکھئے گا شو ٹھیک ہے ابھی مجھے یاد نہیں ہے رمضان کا جی جی ابھی تو دیر ہے نا بیسے بھی ہاں بالکل ڈیر تو نہیں ہے خیر ڈیر سے پونے دو مہینے ہیں بس جی دو مہینے ہیں دو مہینے ہیں دو مہینے ہیں پین اپل کا ٹین آدھا ابھی آدھا باگ میں اس کے اوپر ہم ڈالیں گے خیش بسکٹس جو بھی آپ کے پسند کے ہو چوکلیٹ کے نہیں باقی آپ کوئی بھی ڈال دیں جو آپ کے فیوریٹ بسکٹ ہو چورا کر کے ڈال دیں جے مزیک ہوتا ہے آپ الگ الگ ڈیزرٹز بنائیں اس کو بھی آپ شورٹ گلاسز میں بنا سکتے ہیں رمضان کے لیے کہ رات نے ایک ایک گلاس چھوٹا چھوٹا سب نے کھا لیا سیٹسفیکشن بھی ہو جاتی ہے پھر اوپر سے موس کی سیکنڈ لیئر کوئی بٹر بٹر نہیں لگایا ہے میں نے بسکٹ کرمز میں کچھ بھی نہیں موسیقی آپ کو بادام چاہیے روستڈ باریک بادام کٹ کے فلیک ٹالمنٹ یا سلائس ٹیممٹ وہ لیجے آپ اور اس کو آپ کٹیے کٹنے کے بعد آون میں یا مایکروویو میں اس کو روست کر لیجے تاکہ وہ اچھی طرح سے روست ہو جائیں گولڈن ہو جائیں یہ دیکھیں یہاں میرے پاس پڑے ہوئے ٹھیک ہے نا اچھا نٹی نٹی موس لگتا ہے یہ ٹھیک ہے بریک بھی آ چکی ہے یہاں تو ہم لے رہے ہیں اندر ایک چھوٹا سا بریک ملتے ہیں آپ سے بریک کے بعد ہمارا پان اپل موس ٹرائفل ریڈی ہے آج کل سٹرابریز کا سیزن ہے فریش سٹرابریز آگئی ہیں مارکٹ میں آپ اس کو سٹرابری موس ٹرائفل سے بھی بنا سکتے ہیں آپ کو سٹرابری جیلی ڈالنی ہوگی اور پان اپل کے بجائے آپ کو سٹرابری سلائس کر کے ڈالنی ہوگی ٹھیک ہے کنڈینس مل کا پورا ٹین ڈالیے گا بکا سٹرابریز کھٹی ہوتی ہیں تو شاید آپ کو وہ تھوڑا سا گھٹا لگے تو اس لئے پورا ٹین ڈال دیجئے گا میرا تو ذرا سا بچاتا ٹھیک ہے بس اور کوئی فرق نہیں ہے صرف آپ کو فروٹ چینج کرنا ہے اور جیلی چینج کرنا ہے سٹرابری سے ضرور بنائی گا بہت اچھا بانتا ہے اچھا اب میں آگئی ہوں چکن مجر سٹک پہ اس کے لئے مجھے لینا ہے اٹالیا کا پامیس آلیب آئل جس کو ہم تقریباً ایک کپ لیں گے بکاوز مجھے چکن کو فرائی کرنا ہے اوکے چکن ہاف کےجی جولین کٹنگ دو مرگی کے سینے لیے جس کو میں نے جولین کٹنگ میں کٹا ہے ٹھیک ہے اب اس کو میں جا لی ہوں مارینے کرنے بیکنگ پاوڈر کٹنگ پاوڈر اچھا پھر ہم اس میں دالیں گے اٹیلیا کا جنجر گارلک پیسٹ وان ٹیبل سپون پھر ہم اس میں دالیں گے وان انڈا ہاف تیسپون چلی پاوڈر اٹیلیا کا جنجر گارلک پیپر پاوڈر ہاف تیسپون چلی پیپر پاوڈر 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 موسیقی 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 ایٹالیا کا ہاف ٹی سپون اس کے ببکل گاڑی یوگرٹ تین ٹی بل سپون السلام علیکم ہلو والیکم سلام کیسے ہیں شیریان کی آپ ٹھیک ہیں جی بیٹا میں اللہ کا شکر ہے اور میں نے پوشیا تھا آپ نے نوزل پون سے یوز کی ہے ویپ کریم کو جب کوریٹ کرنے کے لیے کار ٹینڈ کے اوپر آپ وان ایم کر لینا وان ایم کی ٹھیک ہے اور ہمارے سر آگئے آپ کے پاس سر شاہی سلطان اچھا پھر آرہے آپ کے پاس نہیں گھب رہے اچھا چھویں شکر ہے آجائیں واپس تو کیوں وہ کیا آپ ان سے کہاں سیکھتی تھی میں دیکھا ہوں سے سیکھتی ہوں اچھا بہت دیکھا اسے اچھا اس کے لیے تو میں کہا چلے ٹمپریری شاہد گئے ہیں تو مطلب اچھا لگا انہیں یہاں دیکھ کے بھی ہماری ہمیں کمی فیل ہو رہی تھی ان لوگوں کی نا ان کی یہاں لاہور میں نہیں آئیں گے پھر واپس آئیں گے اب یہ ہی ہوگا چلتے ہیں پھرتے سی طرح ہوگا ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے آل سپائیس ہاف ٹی سپون ڈال دیا گرم مسالہ پاودر چاٹھ مسالہ ہاف ٹی سپون بڑے مزی کی بنتی ہے مسترڈ پاودر وان ٹی سپون اس کے بعد ہم اس میں ڈالیں گے لیمن جوس ٹھری ٹی بل سپون اور تیل دو ٹی بل سپون تیل اس کو آپ اچھی طرح سے مکس کر دیں یہ ریپیٹ کر رہی ہوں جلدی سے چکن دو مرگی کے سینے لمبائی میں پتلے پتلے کاٹ کے میرینیٹ کیا آپ نے اس کو گاڑی دہین کے ساتھ ٹھیک ہے دو ٹی بل سپون یا تین ٹی بل سپون گاڑی دہین بیکنگ پاودر ہاف ٹی سپون جنجر گالک اٹیلیا کا ون ٹی بل سپون لال مرچوں کا پاودر ڈیر ٹی سپون نمک تھری فور ٹی سپون بلیک پیپر اٹیلیا کا ہاف ٹی سپون چکن پاودر اٹیلیا کا ہاف ٹی سپون اس کے بعد میں گھرم مسالہ پاودر ہاف ٹی سپون چاٹ مسالہ ہاف ٹی سپون مسترد پاودر ون ٹی سپون لیون جوز تین تیبل سپون اور تل ٹھیک ہے ہم نے تل ڈال دیا ہے دو تیبل سپون یہ دیکھیں سب کو ہم نے اچھی طرح مکس کر دیا اب ہمیں کرنا کیا ہے اس کی کوٹنگ لینی ہے کوٹنگ کے لیے ہم ایک پلیٹ لیں گے اس میں ہم شامل کریں گے آدھا کپ میدہ تین تیبل سپون چانوال کا آٹا یا کون فلار ایٹالیا کا کون فلار بھی ہے ہمارے پاس ہم وہ بھی دال سکتے لیکن میں چاول کا آٹا لے رہی ہوں تین تیبل سپون ٹھیک ہے یہ چلا گیا اب اس میں میں شامل کروں گی تل مزید دو تیبل سپون اور تھوڑا سا نمک اور آئل چاہیے ہمیں فور ڈیپ فرائنگ جو اس میں گرم ہو چکا ہے چالے اب ہمیں کرنا کیا ہے اب تھوڑی سپید بھگائیں گے چھا خیر کوئی سمسلن یہ ٹائم ہے اٹھائیں گے سنگل سنگل ایک دم اٹھا کے نہیں ڈالیں گے وانہ وہ گٹھا بن جائے گا کوٹنگ کے لیے ہم نے لیا ہے میدہ آدھا کپ چاول کا آٹا یا کون فلار اٹیلیا کا تھری ٹیبل سپون اس پہ ہم نے تھوڑا سا نمک ڈال دیا ہے اور تل ڈال دیا ہے دو ٹیبل سپون اور اس کو ہم اس میں فرائے کر رہے ہیں کوٹ اور آپ یہ دیکھیں بریک آگئی ہے تو میں آپ کو بتاتی بھی جاری ہوں ایک ایک اٹھائیں گے اور اس کو ہم فرائے کریں گے جب تک یہ گولڈن ہو جائے جیسے ہی گولڈن ہوگا میں اس کو نکال دیں ٹھیک ہے ملتے ہیں بریک کے بعد ملتے ہیں گرم مسالہ پاودر چاٹ مسالہ لیمن جوز اور سیسامی سیڈ رال کے سب کو مرینیٹ کیا مرینیٹ کرنے کے بعد پھر ہم کو اس کی کوٹنگ کرنی ہے میدے سے آدھا کپ میدہ تین ٹیبل سپون کون فلا یا چاول کارٹا میں نے چاول کارٹا لیا اس کے بعد اس میں دو ٹیبل سپون میں نے دال دیا تیل سب کو مکس کیا ایک ایک پیس چکن کا اٹھایا اور اس کو ہم نے میدے میں کوٹ کیا ٹھیک ہے یہ دیکھیں کوٹ کر لیا میدے میں آپ کوٹ کرنے کے بعد فرائی کرنا ہے اور فرائی کرنے کے بعد ہم اس کو نکال لیں گے بس اب پھر اس کی سوس بنے گی سوس میں یہ جائے گا اور اس کو آپ ایسا سٹارٹر سرف کریں گے دیکھیں کتنے خوبصورت لگ رہے ہیں اس پہ تیل ایک ایک پیس اٹھائیں گے اور ڈالیں گے ٹھیک ہے اچھا اب ہم اٹھاتے ہیں ایک بڑا فرائی پین اور اس میں ہم ڈالیں گے اویل کوٹر کپ اور میں بلکل بھی تیل زائیہ نہیں کروں گی ٹھیک ہے اسی تیل میں سے ہم لیں گے کوٹر کپ وائل بس کوٹر کپ اویل لے لیا اس میں ہم ڈالیں گے کتاوہ لسن 1 تیبل سپون کڑی پتہ 10 چاپت گریم چیلی جولین سوریگا 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 بہترین برینڈ ہے سوری تھائیلینڈ کا برینڈ ہے بٹھ حلال ہے سوری کی برینڈز کی پاپلریٹی کو دیکھتے ہوئے بہت سارے برینڈز نے ان کو کاپی کرنے کی کوشش کیا لیکن ظاہری بات ہے اوریجنال اوریجنال ہوتا ہے آپ کچھ بھی کر لیں تھوڑے سے پیسے بچانے کی خاطر آپ سوری کو ہی لیجئے چھوٹے چھوٹے برینڈز پہ مچ جائیے اچھا میں ڈال رہی ہوں اس میں سویا سوس سوڑی کا ون ٹیبل سپون پھر ہم اس میں ڈالیں گے سرچہ سوس دو ٹیبل سپون چھوٹے پھر ہوتا ہے چھوٹے پھر ہوں چھوڑی گالک سوڑی چھوٹے پھر ہم چھوٹے پھر ہم اور اس میں یہ دیکھیں مکس کیا وہ ہے لیمن جوس یا سرکا سالٹ بس ایک میر دے لو بیتھا صرف ایک میر دے لو بیتھا صرف ایک میر دے پنچ اف سالٹ بکا سوری کی سوسز میں نمک ہوتا ہے سالٹ دال دیا ہم نے اور ہمیں اس میں دالنا تھا کچپ لیکن ہم نے چلی گارلک سوس دال دیا اب آپ لوگ چلیے بریک کی طرف یہ ریکہ بریک ہے ہم اس میں یہ فرائیڈ چکن ڈال کے اچھی طرح سے اس کو ڈال کروں گی اور سرک کریں گے ٹھیک ہے ملتے ہیں آپ سے بریک کے بعد چکن میجسٹک اجسا چکن جولین آدھا کلو بیکنگ پاورڈر آدھا چاہ کا چمچہ ادھرک لیسن کپی سٹک کھانے کا چمچہ پسی لال مرچ ڈیڑھ چاہ کا چمچہ کالی مرچ آدھا چاہ کا چمچہ نوہ کیک چاہ کا چمچہ چکن پاورڈر آدھا چاہ کا چمچہ گاڑی دہی 3 کھانے کا چمچہ پسہ گر مسالہ آدھا چاہ کا چمچہ چاٹ مسالہ آدھا چاہ کا چمچہ مستڈ پیسٹ 1 چاہ کا چمچہ لیمونکا رس 3 کھانے کا چمچہ ٹل دو کھانے کا چمچہ کوٹنگ کے لیے میدہ آدھا کپ چاول کاٹا یا کون فلار 3 کھانے کا چمچہ نمک 1 چوتھائی چاہ کا چمچہ تیل جی فرائنگ کے لیے تڑکہ لگانے کی اجزا تیل ایک چوتھائی کپ چاپ لہسن ایک کھانے کا چمچہ چاپٹ کڑی پتے دس عدد جولین ہری مرچیں چھے عدد پسی لال مرچ ایک چوتھائی چاہ کا چمچہ پسہ گرم مسالہ ایک چوتھائی چاہ کا چمچہ سار کریم تین کھانے کے چمچے دمک ایک چوتھائی چاہ کا چمچہ کیچپ دو کھانے کے چمچے ترکیب چکن پر تمام اجزہ ڈال کے تیس منٹ مارینیٹ کر لیں پھر بول میں کوٹنگ کی تمام اجزہ مکس کریں اب اس میں چکن کوٹ کر کے گرم تیل میں ڈی فرائی کر لیں تیل گرم کر کے چاپ لہسن اور ہری مرچیں سوتھے کریں اس میں کڑی پتے اور باقی اجزہ مکس کریں اب پکی چکن ڈال کر اچھی طرح مکس کر کے ایک منٹ پکائیں آخر میں گرم گرم سرف کر دیں پان اپل موس ٹرافل اجزہ پاؤنڈ کیک سلائس ایک ادد سادہ بسکیٹس کرشٹ ایک کپ پان اپل ایک دن موس کے لیے پانی نکلی دہی آدھا کپ کریم چیز پانچ کھانے کے چمچے پانیس ملک ایک کپ پان اپل جیلی ایک پاکٹ پھر ٹیوی کریم تین کپ پرشٹ پان اپل ایک کپ پان اپل چانکس چند ادد بھنے بادام گانش کے لیے ترکیب پان اپل سیرپ کو ٹن سے الگ کر کے پاؤنڈ کیک کے سلائس کو بھگویں پھر انہیں ٹرائفل بول میں پھیلا کر ایک طرف رکھ دیں چوپر میں آدھے پان اپل چوپ کر لیں بول میں دہی کریم چیز کنڈیس ملک اور پان اپل جیلی شامل کر کے پھینٹیں اس کے بعد پھٹی کریم ڈال کے فول کریں اب کرشٹ پان اپل شامل کر کے فول کریں پھر تیار مکسچر کو ٹرائفل بول ڈال کے کرشٹ سادہ بسکیٹس چھڑکیں باقی موس سے کور کر کے سجائیں پھونے بادام چھڑک کے ٹھنڈا سرف کریں مجھے جلدی سے ایک بات یاد آئیے کہ میں اوپر گئی تھی اپنی باس کے پاس اور میں نے جا کے ان سے آپ لوگوں کے لیے کمپلین کی تھی کہ آپ لوگ بہت پریشان ہیں کہ ہماری مسالہ مارنگز کا پیج بن کر دیا گیا اور اس پر ریسپیز نہیں ڈالی جاری ہیں ٹھیک ہے بلکل صحیح ہے وہ انہوں نے کہا وہ نہیں کھولے گا وہ بن دی ہے لیکن جو مسالہ ٹی وی کا میں کل دکھاؤں گی اب ٹائم نہیں ہے جو مسالہ ریسپیز کا پیج ہے یا مسالہ ٹی وی کا میں دیکھ کے کل آپ کو ضرور دکھاؤں گی اس میں مجھے انہوں نے خود کھول کے دکھایا اس میں میں نے لیمن این بلو بیری ٹرائفل کرایا تھا انہوں نے اس پہ جا کے کلک کیا جیسے انہوں نے جا کے اس پہ کلک کیا تو وہ پوری انگلیش میں اس کی ریسپی آگئی تو ہمارا جو مسالہ ٹی وی کا یا مسالہ ریسپیز کا جو پیج ہے اس پہ ہماری پکچرز بھی ہیں اور اس پہ ہماری ریسپیز انگلیش میں موجود ہیں تو پریشانی ہوئی ہے آپ کو کہیں نہ کہیں سے مل رہی ہیں ریسپیز بے شک پوری نہیں لیکن بہت ساری مل رہی ہیں چلیں جی اسی کے ساتھ وقت ہے آپ سے اجازت لینے کا انشاءاللہ زندگی بخیر کل آپ سے ملاقات کریں گے کل ہم بنانے فرائی پانفریٹ آپ پانفریٹ مچھلی ایک کلو دو پیس لے کے رکھ لی جیگا ادھا ادھا کلو کی وہ بنائیں گے اور کوئی کار چیز ہے آج کی ریسپیز آپ کے سامنے ہیں پائناپل موس ٹرائفل اور ہم نے بنایا تھا مجسٹیک چکن دو ٹرائی بوت دیز ریسپیز آپ کو بہت اچھی لگیں گے اپنا خیال رکھیں ہم سب کو دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ موسیقی موسیقی